اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان ناظرین رمضان کی جب بات آتی ہے تو ہمارے چہروں پر مسکراہت ابر کر آ جاتی ہے کیوں نہ آئے مسکراہت کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اہمتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مغفرت حاصل کرتا ہے ناظرین اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی معزز اور مشہور و معروف شخشیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے آئیے آپ کا تعریف کراتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان سے ایڈوکیٹ فیس سید صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیس صاحب بہت بہت استقبال آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں خزاک اللہ خیر تو فیس صاحب پروگرام کا آگاز کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے اب جب بھی ہم بات کرنے والے ہیں فضائل رمضان کے تعلق سے تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے رمضان کی چونکہ مہینے کے فضائل دیکھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے رمضان کے بہت سارے مختلف معنی علماء نے لکھے ہیں جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے اس کا ایک معنی رمضان ہے دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں رمضان کا وہ یہ ہے کہ جلا دینا خاک کر دینا یا مٹا دینا اس لیے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس میں اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں عبادتیں کر کے تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے جیسے سورج کی تپیش سے رد گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپیش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے اس کے تعلق سے علمانے کا یہ بھی ایک معنی ہے کہ گناہوں کو مٹانا گناہوں کو ختم کر دینا اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور عذکار کر کے بہرحال جو بھی معنی آپ اس میں سے لے تمام معنی درست ہیں اس لئے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے رمضان مغفرت کا مہینہ ہے رمضان جو ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے رمضان جو ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہے رمضان جو ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے بہرحال یہ معنی اور مفہوم علماء لکھتے ہیں لفظ کا لیکن شرع استلحہ میں اگر دیکھا جائے رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض خرار دیا روزوں کو جو ہے رکھنا ہے یہ رمضان کا ایک شرع استلحہ میں ہم مانا جو ہے لے سکتے ہیں یعنی رمضان کے معنی کا اور اور مفہوم نکلتا ہے کہ عبادت کرنے کا مہینہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ جو رمضان کا مہینہ یہ خالی امت محمدیہ کے لئے ہی ہے یا اس سے پہلے کی امت میں بھی یہ مہینہ تھا رمضان کا اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کر فرمایا اللہ کی نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس سے پتا ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیئے وہ بارہ ہی ہے اچھا ٹھیک اب رہا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے اس لئے کہ پچھلی عمتوں میں روزے تو فرض تھے یا کچھ کے لئے نہیں بھی تھے کچھ کے لئے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے کچھ کے لئے کہیں دنوں کی روزے ہوتے تھے یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بالکل جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہ ہاں ایسا ہی تھا تو وہ جیسے کونسی کس عمت کے لئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اگر عمت کو ہم لے لیں بنی اسرائیل کو تو بنی اسرائیل پہ روزے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ السلام نے سب سے بہترین روزے دعوت علیہ السلام کے روزے تھے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے مطلب ایک دن رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے پس سے پتا چلا دعوت علیہ السلام روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے مطلب چوبیت گھنٹے کا روزہ مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن پہ روزہ نہیں رکھتے یہ سب سے بہتین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ روزے رکھے بنی اسرائیلی کی تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مزہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے خوبہ ہو آج جیسا ہم رکھتے ہوئے تھے لیکن کچھ نہ کچھ تصور ہے اور یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ جو ہے تیہ ہے کہ احکامات بدلتے رہیں روزہ تو تھا تب بھی لیکن کس انداز سے کیسے شروع ہوتا تھا کیا معنی تھے ہم نہیں جانتے خود اقتدائی دور میں روزے کے تعلق سے بات بلکل معروف تھی کہ جب کوئی انسان روزہ کھولتا مطلب رمضان کا مہینہ آتا اور صحابہ روزہ رکھتے تو افطار کے وقت ہی کھانا کھانا ہوتا ہے پھر دوسرے دن کھانا تھا پھر بعد میں آئے کی نہیں رات کے آخر حصے تک کھانا کھائے جا سکتا ہے تو بہرحال احکامات بدلتے رہیں گے لیکن روزے کا تصور یہ عبادت پشلی امتوں میں بھی تھی اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا سورہ بقرہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پشلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تخوی اختیار کر سکو قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم سے پشلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا مقصد یہ کہ اللہ کا تخوی پاس و لحاظ در انسان جو اختیار کریں ہم سے جو پشلی امتوں پر روزے فرض تھے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے سب سے بہترین روزہ تاود علیہ السلام کا روزہ تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی جس طرح آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اسی طرح روزہ رکھتے تھے یا ان کی جو روزہ رکھنے کی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتی تھی کیسا تھا ان کا بات دیکھیں چونکہ احکامات بدلتے رہیں جو ہمارا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک نہ کھائیں گا نہ پییں گا اور نہ ہی جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کریں گا بیوی کے ساتھ یہ جس سے منائی کی گئی ہے اور روزہ مانا ہی ہوتا ہے رکنے کا نام ہے روزہ کہتے ہیں رک جانا کھانے پینے ہی ہے بات کرنے سے یہ لغت کا مانا ہے بچھارے اسطلاح میں روزے کا مانا ہے صبح سے لے کر شام تک مطلب سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک انسان کھانے پینے اور اپنی شہوت سے جو رکا رہے اور اسی طرح برے کام جن سے شریعت نے روکا اس سے رکا رہے لیکن کیا احکام اسی طرح ہوں گے پچھلی عمدوں میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ خود ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جو صحابہ روزہ رکھتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ افطار میں جو کرنا ہے وہ کر لیتے اس کا فید دوسرے دن ہی کھایا جو ہے افطار کرتے لیکن اس کے بعد تبدیلی کی کہا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے تک انسان جو ہے کھا سکتا ہے لہٰذا احکام کیسے رہے ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے لیکن روزہ تھا یہ بہرحال بات پتا چلتی ہے لیکن کس انداز سے واللہ والم یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ روزہ ان کے لئے رمضان کے مہینے میں ہی تھے اس تعلق سے بھی کوئی تفصیلات نہیں ملتی کیا وہ روزہ رمضان میں ہی رکھتے کیا روزہ ان پر ویسے ہی فرض تھے جیسا ہم پر فرض تھے مطلب ایک مہینے کے پورے جس کی شروعات اور خاتمہ یہ بہرحال ہم نہیں جانتے لیکن تھے جسا اللہ نے کہا کہ روزہ تم پر فرض کیے گئے جس طرح سے پشلی امتوں پر کیے گئے تھے مطلب ان پر بھی فرض تھے لیکن احکام کس طرح سے تھے اس کی تفصیلات چکے نہیں ملتی لہٰذا ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی تفصیلات کی آتی لیکن روزہ فرض تھا یہ بات تاہی ہے اپنی جگہ امت محمدیہ پر روزہ کب فرض کی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتایا لیکن امت محمدیہ پر جو روزہ فرض کی گئے یہ بات اپنے جگہ تاہی ہے کہ نماز کے آنے کے بعد روزہ کبھی حکم آیا اور ہم جانتے ہیں کہ نماز کا حکم جو ہے ہجرت سے کچھ ماہ قبل ہمیں جو ہے فرض کیا گیا کچھ نے کہا کہ ہجرت سے بارہ مہینے چودہ مہینے سولہ مہینے بہرحال جو بھی رہو یہ میراج ہوئی اور اس کے بعد نماز جو ہے فرض روزہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اس کے بعد روزہ رکھنے کا بہرحال حکم دیا گیا اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون سے سنج اس کو ہجری کہیں گے کہ کب سے شروع ہوئے لیکن بہرحال نماز کے بعد روزہ کا حکم آیا یہ بات اپنی جگہ بہرحال تہہ ہے تاریخ میں کوئی ڈیٹ گئے رہا ہی فکس ممکن نہیں ہے اس میں اختلاف ہے کہ کسی نے کہا کہ اتنے ہجری سے کسی نے کہا دو سے کسی نے کہا نہیں اس کے بعد لیکن نماز کے بعد آیا اس تعلق سے سب لوگ ہوئے کہ نماز آئی اور نماز کے بعد روزہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد برحال یہ حکم آیا اب توال یہاں پھر یہ پیدا ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انسان کو اس سے پہلے کیا تیاری کرنے چاہی یا رمضان آ گیا اور ہم روزے رکھ لیے بس یوں ہی یا رمضان کے آنے سے پہلے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم کو رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں تو اس تعلق سے کیا ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے دنیاوی معاملہ لے لیں ہم کوئی چیز کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان اگزام دینا امتحان دینا تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام کی شروعات کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک تیاری ہو شروع کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کی جب آمد ہوئی انداز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے دیکھیں تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں کہ ایک مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات آنے والی ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے get ready and prepared تیار ہو جاؤ ایک مہینہ کے لئے جو آنے والا ہے اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر منزلت اہمیت کے اتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے تو گویا یہ اشارہ اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سے تیاری کر رہے ہیں نہ صرف تیاری کر رہے ہیں صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے اس سے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیاری کرتے تھے ماہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کمر بستہ ہو جاتے ہیں مدلہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے اپنے آپ کو فٹ کر لیتے اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ ایک مہینہ آنے والا اس کے لیے عبادت کرنا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالوں سے ایک بات آتی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے نصف شابان آدھے شابان تک عموماً روزے رکھا کرتے تھے تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہم کو مل سکتا ہے کہ رمضان میں اگر ہم اچانک روزے رکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری صحت خراب ہوتا ہے اچانک کبھی ہو سکتا ہے تو ایک تیاری کا اشارہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہی تیاری کر رہے تھے بلکہ شابان میں روزے خود ایک عبادت ہے لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ شابان کے نصف سے پہلے کچھ روزے رکھ لے تاکہ ایک جسم کو عادت ہو جائے ذہن تیار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے پھر کچھ روزے رکھنے سے جو باڈیلی چینجز آتے ہیں کھانے میں تبدیلی آتی ہے صبح جلی اٹھنا پڑتا ہے تیاری کی عادت کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ عموما ہمارے پاس جو کلچر ہے رات میں دیر تک جاگنے کا ہے صبح دیر تک سونے کا ہے رمضان پورا اس معاملے کو بدل دیتا ہے جلی سونا ہے تاکہ صبح جلی اٹھنا ہے فرجو وغیرہ بھی ہے تو لہٰذا اگر پہلے سے ہم کچھ شابان میں روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ قسم کی جسو کہیں گے mental and physical preparation ذہنی اور جسمانی تیاری انسان پہلے سے کر لیں گا لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے کوئی انسان کسی وجہ سے یہ نابی کر سکے رمضان آ جائے بس اسی رات سہر کر کے روزے شروع کر دیں اس میں بھی کوئی خباہت برائی نہیں ہے لیکن جیسا ہم دنیا بھی بہت ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں تو کیونہ رمضان کے لئے بھی پہلے سے اگر ہم شروع ہو جائیں کچھ خسم کی تیاری شروع کر دیں کچھ روزے رکھنا شروع کر دیں اور ایک چیز میں یہ بھی شامل ہم کر سکتے ہیں کہ شابان میں ہم خضا روزے اپنے پورے کر لیں جو اگر ہمارے رمضان میں چھوٹے ہو جیسے اگر کوئی مرد ہے سفر کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو بیماری کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو کوئی خاتون ہے اس کے روزے بھی سفر کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو ٹریولنگ کے وجہ سے بیماری کے وجہ سے ہیلت ایشیوز کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو رازات بچے کو دودھ پلانے کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو حمل پرگننسی کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو حیث کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو یا پوسپارٹم بلیڈنگ جیسے وہ کہیں گے نفاس کے وجہ سے جو اولاد کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے تو یہ روزے اگر چھوٹ گئے ہو تو شابان سب سے بہتر مہینہ ہے اور مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے وہ فرماتی ہے ہم لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے مطلب خاتون ہونے کے وجہ سے ان کے جو ایام تھے روزے چھوٹ جاتے ہم لوگ ان روزوں کو پورا نہیں کر پاتی شابان تک تو مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے عبادی پتا چلتی ہے کہ اس زمانے میں خواتین یہ ہوتا ہے کہ روزے چھوٹ جاتے لیکن کسی وجہ سے بھول جاتی نہیں رکھ پاتی شابان آتے ہی وہ خزا روزوں کو فوراں کمپلیٹ کر لیتی تو ایک طرح سے یا تو نفیل روزے رکھے پرپیر کر سکتے ہم یا تو خزا روزے جو باقی وہ بھی رکھ سکتے ہم ایک طرح سے میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک منٹل پرپریشن ہو جاتی ہے ہم پہلے سے تیار ہو جاتے اس چیز کے لیے رمضان کے روزے کی تو ہم بات کر رہے ہیں فیض بھائی لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے شابان کا مہینہ آتا ہے تو کیا اس شابان کے مہینے میں بھی کچھ روزے فرض ہیں یا نفیل روزے ہیں یا شابان کے مہینے سے پہلے بھی کچھ روزے ہیں طرح کہ کچھ روزے کے تعلق سے منتا ہے قرآن و حدیث میں دیکھیں رمضان کے علاوہ بہت سارے روزے ہیں جس میں سے کچھ موکدہ ہے اور کچھ سنت ہے اور نفیل کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے انسان جب چاہے رکھے جیسے کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر موکدہ روزے دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے ان میں سے ہفتے باری دو روزے ہوتے جو ایک پیر کے دن منڈے کا ہوتا اور ایک جمعیرات کے دن تھرزڈے کا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ دو دن ایسے ہیں جن میں عامل اللہ کے پاس جاتے ہیں ویکلی عامل دو بار جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام عامل اللہ کے پاس جا میں روزے کے حالت میں رہوں جیسا ڈیلی کا جو آڈٹ جس کو ہم عام زمان میں کہیں گے ہماری ریپورٹ جو اللہ کے پاس جاتی ہے حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے پھر بھی وہ جاتی ہے فجر اور اثر میں اسی طرح اگر ویکلی دیکھا جائے تو وہ جاتی ہے منڈے اور تھرزڈے جسو کہیں گے پیر اور جمعیرات کے دنے تو یہ موقع دا ہے اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھتے ہیں ایام بیز مطلب چاند کے اعتبار سے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں یہ بھی موقع دا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ روزے جو ہمدے کے سنت سے ثابت ہے اس میں وہ روزہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا نو اور دس کا روزہ رکھوں تو یہ دو روزے جو محرم میں آتے ہیں یہ دو روزے بھی جو سنت ہے اس کو بھی بھرحال ہم رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے روزے شابان کے مہینے میں رکھتے آتا ہے اسی طرح ایک روایت میں آئیے عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شابان تک روزے رکھتے اور ایسا رکھتے شابان شروع ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب خطب ہی نہیں ہونے والے روزے مطلب کنٹینیو کریں گے ففٹین تک اور پندرہ کے بعد ایسا رکھ جاتے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی نہیں رکھیں گے مطلب پھر نہیں رکھتے اور پھر سیدھا رمضان کے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیوں رہا ایسا کہ پندرہ شروع کے پندرہ روزے پندرہ دن کے روزے رکھے پھر بعد کے پندرہ دن کے روزے نہیں رکھے پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی بھی روزے رکھتے تھے پورے روزے لیکن صحابہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتبار پیروی کرتے کنٹینسلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک وقت میں تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے شابان کی کوئی روزے رکھ لے اور جسمانی کمزوری آ جائے اور رمضان آنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری آتا ففٹین تک رکھا پھر آپ نے چھوڑ دیا تاکہ صحابہ دیکھ لے کہ پھر ضرورت نہیں ہے تاکہ پھر رمضان کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لے تو یہ وہ نوہ روزے ہیں جو موکدہ ہے سنت ہے اور نفل کا تو بہرحال کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کو ہے شہر اللہ محرم وہ ہے اللہ کی مہینے محرم کا تو بہرحال یہ وہ روزے تھے جو ہم فرض روزوں کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک طرح سے اگر ہم شابان میں اگر سال بھر یہ روزے ویسے تو رکھنا چاہیے پیر اور جمعیرات کا روزہ یام عبیس کے ہے اسی طرح ذلحجہ کا جو نو تاریخ کا ہے اس کے علاوہ جو ہے محرم کی دو روزے نو اور دس یا دس اور گیارہ کیا اگر کوئی نو دس کا نہ رکھ پائے تو لیکن انسان کوشش کرے بہرحال کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھے تاکہ عادت ہو جائے اور کچھ نہ ہو تو کم از کم خضا اپنے پورے کر لے اور یہ بھی نہ ہو سکے بہرحال مطلب خضا بھی نہیں ہے اس کے روزے چونکہ اس نے پچھلے رمضان ماشاءاللہ پورے رکھا تھا تو پھر رمضان کے لئے بہرحال وہ اپنی تیاری کر لے تاکہ اتلیس رمضان میں کوئی روزہ نہ جائے کچھ نہ کچھ پرپیریشن اس کی ہو جائے بیس بھائی یہ تو ہو گئی روزہ رکھنے کی تیاری اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہے کہ رمضان شروع کرنے سے پہلے کہ آدمی اور کچھ مقات ہو سکتے ہیں پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو جس کے تعلق سے آدمی پہلے سے پرپیر ہو جائے تاکہ رمضان بھی روزہ رکھنے میں اس کو تکلیف نہ ہو لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے میں نے جیسا بتایا یا خزار روزے کم از کم وہ کریں اور ہر عمل سے پہلے کچھ تیاری ہوتی ہے تو رمضان سے پہلے بھی کچھ تیاریاں جنرلی ہونا ہی چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک انسان نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے حالانکہ وہ جس دن چابی مل جا اس دن شفٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ منٹلی اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پرپیر کر لیتا ہے ہم جب گھر نیا لیں گے تو اس سے پہلے چیزیں ریڈی ہو سامان لالے وہاں کیا لگنے والا لالے کیا کمی ہوں گی لالے اسی طرح رمضان کی تیاری تو بڑی اہم ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جمع کر کے بولا کرتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات آنے والی ہے اور اس سے جو محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا تو گویا ایک طرح سے یہ پرپریشن تو تھا جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منٹلی ریڈی کر رہے تھے کہ ایک رمضان کا ایک مہینہ آنے والا تیار ہو جاؤں تو ہمیں ایک تو روزوں سے تیاری کرنا ہے دوسری تیاری میں جو اچھی شامل ہو سکتے وہ یہ ہے صحت کا خاص خیال رکھیں رمضان سے پہلے تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو ورنہ بہت ساری بار لوگ کیا کرتے ہیں رمضان سے پہلے بہت بے دیتیاتی کرتے ہیں صحت کا خیال نہیں رکھتے یا رمضان کے ابتداء میں صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں نتیجتاً رمضان کے بیچ یہ آخرین بیمار پڑ جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں خاص طور سے ایسے لوگ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہیں لیکن سرٹن لیول میں کی روزے رکھ سکتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر سے اس میں ان کو کنسرن کرنا پڑے گا کہ ان کے صحت کتنا ساتھ دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بلڈ پریشر ہے بہت سارے لوگ ہوتا ہے تو ان کو وہ میڈیسین کا جو معمول ہے جو ریگولیریٹی ہے اس کو کچھ نیو کچھ اگر رمضان کے پہلے دن سے چینج کریں گے تو ہو سکتا ڈر ہے اللہ نہ کرے ڈر ہے لیکن کی گربڑ ہو لیکن اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور میڈیسین کا معمول چینج کر لیتے ہیں یہ بھی ان کے لئے بہت خیر کا باعث ہے اسی طرح اور بھی ایسی بیماریاں جن میں کنٹینیوسلی میڈیسین یا میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی انسان کو کنٹینیوسلی دوہ کھانا پڑتا ہے تو اگر رمضان آنے والا ہے پہلے سے پرپیر کر لے میڈیکل چیک اپ کرا لے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے صحت کو بتا دے اس سے کیا ہوں گا کہ رمضان میں جو خدشہ جو پرویبلیٹی جس کو بولیں گے جو ڈر ہے کہ بیماری اچانک ایک دن سے شروع ہو گیا پورا چنجس ہو رہا ہے پھر رمضان میں پانچ دس روزوں کے بعد ایشوز اور پرولم شروع ہو جائے اس سے پہلے میڈیسین کا ٹائم ٹیبل کو چینج کر لے ڈاکٹر سے کنسرن کر لے کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج فوراں کرا لے کوئی زخ وغیرہ ہے یا کوئی آپریشن کی ضرورت ہے تو ایسا کرے کہ رمضان سے پہلے ہو جائے تاکہ فٹ ہو جائے رمضان میں اور پھر روزے زائے نہ ہو تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح اگر پرگنٹ لیڈی ہے کوئی عورت ہے دکٹر سے کنسرن کر لے کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے اس لیے کہ پرگننسی میں روزے چھوڑنا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہے یہ وقت زمین زمانہ اور ایک خاتون کی صحت پر ڈیپنڈنے کیسا ہوں گا کھانے کا انٹیک کیسا ہوں گا اس سے بچے کے صحت پر کیا فرق پڑ سکتا ہے چونکہ لیکوڈ کا کنسیوم کرنا کنٹینیو سے ضروری بھی ہوتا ہے یہ ڈیپنڈ ہے تو وہ بات کر لیں سیم ہو سکتا ایشو کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی اور ازاد اس کی جو فوسٹرنگ چل رہی ہو دیکھئے یہ عورت بھی چاہے تو روزے رکھ سکتی ہے چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ڈیپنڈ ہے اس پہ یہ تو بچے کا حق نہ مانا جائے دودھ تو دکٹر سے کنسرن کر لیں یا کچھ ایسا کر لیں کی سہری میں وہ کیا کرے کوئی نیوٹریشن یا ڈائیٹیشن سے وہ کچھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحت کے معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے لوگ اس میں گھر بڑ کرتے ہیں غفلت بڑتے ہیں نتیجہ تن ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کرتے ہیں رمضان آ جاتا ہے دو چار روزے رکھ لیتے ہیں آٹھ دس روزے ہو جاتے ہیں پھر جو ہے ڈسکوبرلنگ کے صحت ڈیٹورییٹ گرتے جاتی ہیں گھڑتے جاتی ہیں اور رمضان کے آخر آخر آشرا آنے تک کیا ہوتا ہے پھر روزے چھوڑنا پڑتے ہیں زائع کرنا پڑتے ہیں تو کیوں نہ صحت کا پرپریشن کر لیں یہ جیسا کہ ہم روزے کی تیاری کر رہے ہیں جسمانی ہیلتھ کا بھی پرپریشن کر لیں خاص طور سے وہ لوگ جو پیشنٹ ہیں مریض ہیں chronic diseases جو continuously چل رہے ہیں یا پھر operations ہونے والے ہیں کوشش کرے کہ رمضان کے روزے خزانہ زائین ہو دیکھیں یہ ایک بہت ضررین موقع اللہ جو دے رہا ہے بلا کسی عذر کی اگر انسان نے ایک روزہ بھی چھوڑ دینا تو اس کی خزا زندگی بھر بھی کرے تو نہیں ہو سکتی چونکہ ایک افضل عبادت تو لہذا کوشش کرے جیسے ہم دیگر کاموں کو گورنمنٹ آفیس میں ٹائم مل گیا یہ تین دن میں جانا ہے کسی بھی لحاظ سے ہر چیز کو منٹین کرتے ہیں ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں رمضان آرہا ہے روزے آرہے ہیں ہیلتھ ایشو ہے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ رمضان سے پہلے الحمدللہ ہیلتھ کا کوئی ایشو نہ ہو کم اس کا ہمارے روزوں میں کوئی آڑ نہ بنے یہ ساری چیز ہے یہ تو صحت کی پریپریشن ہو گئی ہمارے روزوں کی پریپریشن ہو گئی اور کیا تیاریہ ہو سکتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے آدمی اپنے گھروں کو سجائے یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے دیکھیں آپ نے جو بات کہی کہ آدمی گھر سجائے تو میں تو یہ کہتا ہوں اس معاملے میں ہمارے پاس جو رمضان کی عموماً تیاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے جو آپ نے کہا ایک گھر سجائے جاتے ہیں رمضان آرہا ہے جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے رمضان آنے سے پہلے لوگ گھروں کی سجاوٹ کرتے کلر وغیرہ جو بھی ساری چیزیں ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ رمضان آرہا ہے اور شیطان کو خید ہونا ہے تو خید ہونے سے پہلے وہ کچھ کام دے کے چلے جاتے ہیں امت کو جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم کو گھر کو کلر دینا سوچتا ہے عید کے لئے گھر کو کلر دینے سے کوئی فضیلت یا کوئی ثواب نہیں ملیں گا لیکن رمضان میں کلر کا کام نکال کے جو اٹھا پٹک ہوتی ہے روزہ جو ضائع ہوتا ہے اور گھر کے بچے اور بڑے جو خاموخہ کے انوالف ہو جاتے ہیں بڑی امیزن سیچویشن ہے گھر کو سجانا سوارنا گھر کو کلرنگ کرنا نئے پردے لگانا بلکہ رمضان آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک فیسٹیول آ چکا ہے شاپنگ کا کہ ہر قسم سے شاپنگ کی تیاری کی جاری ہے دیکھیں اب رمضان آ رہا ہے تیاری ہونا چاہیے تقوی کی تیاری ہونا چاہیے عبادت کی تیاری ہونا چاہیے روزے کی تیاری ہونا چاہیے زکاة چونکہ عموما لوگ رمضان میں زکاة دینے کی تیاری ہونا چاہیے کیسے شب قدر کو حاصل کرو اس کا ثواب نہ ضائع کرو تیاری ہونا چاہیے کہ عبادت کیسے رکھوں تیاری ہونا چاہیے کہ روزے میں کم سے کم کام ہو پہلے ہی میں کچھ کام کو ایڈیسٹور نپٹا لوں یہ سارا ہونا چاہیے یہ تیاری چھوڑ کے ہماری تیاری جو ایکچول ہوتی کیا ہے گھر کو کلر کون سا ہوں گا خواتین عورتیں ہماری سوچ رہی ہے پردے کون سے آئیں گے چونکہ پچھلے سال رمضان میں چینج ہوئے اب ونیر لہن چکا پردے چینج ہونا چاہیے لہٰذا آپ ایکسٹر ارن کرو رمضان میں بھی زیادہ کام کرو عبادت چھوڑ کر اس لئے کی پردے چینج کرنا ہے اسی طرح تیاری ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر کپڑے کون سے لئے جائیں گے اور خاص طور سے آخری اشرا تو یہ کپڑوں میں چلا جاتا ہے کہ ٹونٹی فرس کی نائٹ نکل کے چوئس کر کے آئیں گے دو چار دکانیں گھومیں گے ٹونٹی سیکنڈ کو پھر ایک بار راؤن ہوں گا بازار میں اچھا شاپنگ کے لئے پھر کپڑوں کے کلر جو رات میں ڈریس پہننا ہے تو رات میں خریدنا لائٹ میں کیسے دکھتے تو چونکہ ایسے دکھیں گے دن میں ڈریس پہننا ہے تو دن میں جا کے خریدنا ہے دی لائٹ کے اندر کیسے دکھیں گے یہ پیپریشن کب ہو رہی رمضان میں اور اللہ رحم کرے حالت یہ نظر آتی ہے کہ رمضان میں شیعتین خید ہو جاتے ہیں اور خواتین پوری چھوڑ جاتی ہیں مطلب بازاروں کو آپ دیکھئے شیطان تو بند حدیث میں آگیا بازار لیکن عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں مہینے کی رہو مرد نہیں جاتے ایک لیکن بات کہنے کے لئے مثال دینے کے لئے میں کہنا مطلب عورتیں بھری ہوئے پورے بازار کے اندر مطلب برمضان کے مہینے کو عبادت سے زیادہ شاپنگ کا سیزن ہم نے بنا دیا شاپنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں کو تو لوگ خریداری میں ضائع کرتے ہیں اگر آپ گلف میں ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو رات بھر جاگنا آپ کا کلچر اور کسٹم ہے عبادت میں نہیں کریں گے لیکن ہم اب رات رات گھوم کے مختلف مالز میں مختلف بازار میں جا کر ہم چوئس کریں گے کیا کرنا ہے یا اگر انڈیا واپس آ رہے ہیں اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو کیا لے جانا ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں ایسی طرح رمضان آ رہا ہے تو تخوے کے کیا کام کرے صحت کا کیسے خیال رکھے وہ سب چھوڑ کر تیاری یہ ہو رہی ہے کہ ہر دن کوئی نئی عبادت توائیں ہم کیا کریں ذکر و عذکار کیا کریں اس میں اضافہ کیسے کریں وہ سوچ چھوڑ کر خواتین ہمارے پاس اومن کیا سوچتی ہے کہ ہر دن کیا کھانا بنیں گا بہت اہمی چھوئے فون پر ڈسکشن یہ نہیں ہو رہے کہ ذکر کیا اضافہ ہو رہا عبادت کیا ہو رہی فون پر ڈسکشن ہو رہے آج آلو کا کیا بنیں گا جنرلی ہم لوگ اسی خسم کی پرپیریشن بلا رمضان کے لئے کرتے ہیں بیس بھائی معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی نصیف پھر آپ سے اسی تعلق سے خطوک کریں گے ناظرین جی تو نہیں چاہتا کہ ہم اپنی خطوک کو یہاں پر ختم کریں لیکن مجبوری ہے کہ ہمارا وقت بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں انشاءاللہ اگلی نصیف میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے دیجئے اگلی نصیف پھر آپ سے